موسیقی ایمیریٹس کی ڈیفنس منسٹری نے ان کے مطابق ایران سپورٹ والے ہوتھیوں کے ذریعے لانچ کی گئی ایک بیلیسٹک میزائل کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھی کہا ہے کہ اس نے یمن میں اس لانچنگ سائٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں سے یہ حملہ کیا گیا تھا ایمیریٹس کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ میزائل کے روکنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ملبا شہری علاقے سے دور جا کر گرا ہے ہوتھیوں کی طرف سے آج کا یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے ایمیریٹس کے پریزیڈنٹ عساق حرزوگ اپنے دو دن کے دورے کے دوسرا دن ایمیریٹس میں موجود تھے ایمیریٹس کی ڈیفنس منسٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ یو اے ای کی ائر فورز اور سعودی لیڈرشپ والے فوجی الائنس کمان نے یمن کے اندر حملہ کرنے والی سائٹوں کی پہچان کرنے کے بعد انہیں تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ایمیریٹس کی ڈیفنس منسٹری نے کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری پر زور د اور ملک کی حفاظت کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھانے کے لیے مضبوط ارادہ ظاہر کیا سیویل ایوییشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سبھی ہوائی اڑانے ہمیشہ کی طرح سے جاری ہیں اور ہوتھی بیلیسٹک میزائل کے حملے کے نتیجے میں ہوای اڈوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے دوسری طرف یمن کے ہوتھیوں کے ذریعے چلائے جا رہے المسیرہ ٹیلیویزن کے مطابق ہوتھیوں کے فوجی سپوکس پرسن یہیہ سری نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یمن کے طوفان تین نام کے فوجی آپریشن میں یو اے ای میں گہرائی تک حملے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی نے ابودھابی میں کئی زلفقار بیلیسٹک میزائلوں اور دبائی میں سینسٹیو ٹھکانوں پر کئی سماد تین ڈرون کے ذریعے اہم نشانوں پر حملے کیے گئے ہیں ہوتھیوں کے فوجی سپوکس پرسن نے دور آیا کہ امیراتی دشمن ملک تب تک غیر محفوظ رہے گا جب تک ابودھابی اور دبائی کے رولرز اسرائیلی ایجنٹ ہمارے لوگوں اور ہمارے ملک کے خلاف حملے جاری رکھیں گے ساتھی ہوتھیوں نے عام شہریوں مہا رہنے والے لوگوں اور کمپنیوں کو اہم ٹھکانوں سے دور رہنے کے لیے وارننگ دہرائی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں مہا ان کے خلاف حملے کیا جا سکتے ہیں ہوتھیوں کے بیان میں زور زکر کہا گیا ہے کہ یمن کے فوجی بےوقوفی سے کھڑے نہیں رہیں گے جب تک سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے گہرہ بندی اور جنگی جرائم کا سامنا کر رہے ہیں آپ کو بتاتوں کہ آج صبح ہونے والے حملوں کے کچھ گھنٹوں پہلے یمن کی فوج نے حملے کی دھمکی دی تھی شروعاتی ریپورٹس میں ابودھابی کے آسمان میں کئی بڑے دھماکے ہونے کی خبر آئی تھی آپ کو بتاتوں کہ اب سے پہلے سترہ اور چوبیس جنوری کو بھی ہوتھیوں نے ایمیلیٹس کے خلاف جوابی حملے کیے تھے سترہ جنوری کو ابودھابی میں تیل ریفائنری کے نزدیک تین تیل ٹینکروں میں دھماکے ہوئے تھے جس میں دو بھارتی اور ایک پاکستانی مارے گئے تھے اور کئی لوگ زخمی ہوئے تھے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن روائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں